بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر میر شکیل احمد ہے بائیو پروفیشن میں فیزیکل تھرپیسٹ ہوں میں گرکی ٹرسٹ اور ٹیچنگ ہاسپٹل میں کلینیکل سپروائزر کے طور پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہوں پرائیوٹ پریکٹس میری پنجاب میڈیکل سینٹر میں ہے اور میرے سیٹ اپ کا نام دی میرز فیزیو تھرپی اور ریہیبلیٹیشن ہے میں پچھلے سترہ سال سے لوگوں کی حدمات سر انجام دے رہا ہوں آج ہم بات کریں گے ٹوٹل ہیپ ریپلیسمنٹ پہ ٹوٹل ہیپ ریپلیسمنٹ ایک اورٹھوپیڈکس میں سب سے مشہور اور جانی پہچانی سرجری ہے اگر کسی شخص کا کولے کا جوڑ حراب ہو جائے اس کے کولے کا جوڑ میں کینسر ہو جائے ایویسکولر نیکروسیز ہو جائے یا کسی قسم کی انسٹیبیلٹی ہو جائے یا کسی قسم کی کوئی ڈیفارمیٹی ہو جائے تو ٹوٹل ہیپ ریپلیسمنٹ کی طرف پیشنٹ چلا جاتا ہے ٹوٹل ہیپ ریپلیسمنٹ ایک کامپیٹنٹ اورٹھوپیڈک سرجن سرجری کرتا ہے اور اس سرجری کے بعد فیزیو تھیرپیسٹ ریہیبلیٹیشن اس کی پوری طرح کرتا ہے ٹوٹل ہیپ ریپلیسمنٹ انڈیکیشنز جیسے میں نے آپ کو بتا دیں کہ بھون کینسر انسٹیبیلٹی ایوین اور آسٹیو آرٹیٹس آف دی ہیپ جوائنٹ ہو سکتی ہے جو امپلانٹ فکس کرتے ہیں وہ دو طرح کا ہوتا ہے سیمنٹڈ اور نون سیمنٹڈ سیمنٹڈ کی اپنی سپیسیفیکیشنز ہیں اور نون سیمنٹڈ کی اپنی سیمنٹڈ میں ہم ریہیبلیٹیشن تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرتے ہیں اور نون سیمنٹڈ میں ہم ریہیبلیٹیشن تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرتے ہیں سرجری کے لیے تین طرح کی اپروچز یوز کی جاتی ہیں انٹیریر اپروچ پاسٹیریر اپروچ لیٹرل یا انٹرولیٹرل اپروچ اس میں یوز کی جاتی ہے ٹوٹل ہی ریپلیسمنٹ کی سرجری ہو گئی تو اس کے بعد پیشنٹ کیا کرے گا پیشنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس کی ریہیبلیٹیشن ہے اگر وہ ریہیبلیٹیشن نہیں کرتا تو سرجری کامیاب نہیں سمجھے جاتی سرجری جب کوئی بھی سرجری ہوتی ہے تو اس کے بعد کچھ کامپلیکیشنز ہونے کے چانسیز ہوتے ہیں ٹوٹل ہی پری پلیسمنٹ میں جو کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس میں پیمر کا فیکچر ہو سکتا ہے اس میں نرف ڈیمیج ہو سکتی ہے ڈیویٹی کے چانسیز ہو سکتے ہیں انفیکشن کے چانسیز کسی بھی سرجری میں بلاہت رہتے ہیں لیٹ کامپلیکیشنز میں ڈس لوکیشن ہو سکتی ہے جو کہ اگر ہم احتیاطوں کو فالو نہیں کریں گے تو بار بار ہونے کے چانسیز ڈس لوکیشن کے بڑھتے جاتے ہیں ہمیں کن چیزوں کا حیال رکھتا ہے رکھنا پڑتا ہے کون سی پری کاشنز ہمیں فالو کرنی پڑتی ہیں اگر ٹوٹل ہی پری پلیسمنٹ ہو گئی ہے تو ہم پیشنٹ کو کچھ ہدایت دیں گے جن میں یہ ہے کہ پیشنٹ اپنی لیکس کو کروس نہیں کرے گا پیشنٹ اپنی ٹانگ اپنی چھاتی کی طرف نہیں لے کر آئے گا نائنٹی ڈگری کے انگل کو مینٹین کرے گا پیشنٹ اگر بیٹھا ہے تو آگے کی طرف نہیں جھکے گا پیشنٹ اپنے تس میں پاؤں پر کر کے یا اپنے آپ کو جھکے نہیں باندے گا پیشنٹ نیچے کی طرف زیادہ جھکے گا نہیں اگر پیشنٹ سرجری ہو گئی ہے تو پیشنٹ کروٹ لے سکتا ہے لیکن اگر اس کو کروٹ لینی ہے تو دونوں ٹانگوں کے درمیان پیشنٹ تک یا ضرور رکھے گا ویسے بھی دونوں ٹانگوں کے درمیان پاسلہ رکھنا اس کا ضروری ہوتا ہے اور یا تو پیلو یا ابڈکشن پیلو اس میں رکھ دیا جاتا ہے اگر ڈیس لوکیشن بار بار ہو جاتی ہے تو ابڈکشن بریس ایک پہنا دی جاتی ہے جو کو اس کو ایکسیسیف ابڈکشن سے روکتی ہے ٹوٹل ہی پریپلیسمنٹ کی سرجری ہو گئی تو ہم اس کا ریہیبلیٹیشن پروٹوکول کس طرح فالو کریں گے میں نے پہلے بھی بتایا کہ دو طرح کی فکسیشن ہے ایک ہے سیمنٹیڈ اپروچ اور ایک ہے نون سیمنٹیڈ اپروچ یوشلی جو لوگ بڑے ہوتے ہیں ان میں سیمنٹیڈ اپروچ یوز کی جاتی ہے اور سیمنٹیڈ اپروچ کے بعد آپ فل ویڈ بیرنگ ویڈ واکر پرم دی ویری فرسٹ دے آپ کر سکتے ہیں سرجری ہو گئی نیکس دے پیشنٹ آئی سیو میں ہوتا ہے اس کے وائٹلز کو سٹیبل کیا جاتا ہے سٹیبل ہونے کے بعد پیشنٹ کو اس سے نیکس دے آپ پورڈ میں شیفٹ کر دیتے ہیں بلڈ کے لیے ایک ڈرین لگی ہوتی ہے یورین بیگ ہوتا ہے اور فیزیو تھیرپیسٹ اس کے پاس آتا ہے وہ ڈیفرنٹ ایکسرسائزز جو کہ ایکٹیو اسسٹیڈ ایکسرسائزز ہوتی ہیں اس سے شروع کرتا ہے اینگل پمپس لیے جاتے ہیں آئیسومیٹرک آپ کے نی جوائنٹ لی جاتی ہیں سلائٹ 30 to 40 ڈگری تک ایسیل آر کو مینٹین کیا جاتا ہے ایبڈکشن کو مینٹین کیا جاتا ہے ایبڈکشن کی ایکٹیو اسسٹیڈ ایکسرسائزز لی جاتی ہیں اور سٹیٹنگ میں آپ فارڈی سیپس کے لیے ایکسرسائز لے سکتے ہیں اگر سیمنٹیڈ اپروچ ہے تو آپ واکر کے ساتھ اس کو چلائیں گے واکر کا استعمال اچھے ہفتے کے لیے کیا جائے گا اور پیشنٹ اپنا چلنا شروع ہوگا اس کے برعکس اگر نون سیمنٹیڈ اپروچ یوز کی گئی ہے تو ایکسرسائزز ساری سیم رہے گی میں پھر بتا دوں کہ ایکسرسائزز ساری سیم رہے گی لیکن پیشنٹ نون ویڈ بیرنگ ویڈ واکر پہلے دن سے چلائے جائے گا اور یہ نون ویڈ بیرنگ سٹیٹس اس کا اچھے ہفتے کے لیے رہے گا اچھے ہفتے کے بعد واکر کے اوپر پھل ویڈ بیرنگ کی جائے گی اور جو کہ دو ہفتے کے بعد سٹک کے اوپر اس کو شفٹ کیا جائے گا اور اس سے مزید دو سے تین ہفتے کے بعد پیشنٹ کو فری کر دیا جائے گا اب اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ فیزیو تھرپیٹس کو بھی دیکھنی پڑتی ہیں فار ایکسیمپل اگر ابڈکشن لینی ہے تو پہلے پندرہ دین آپ ابڈکشن سپائن لائنگ میں لیں گے نیکسٹ فیفٹین فیفٹین ڈیز کی باد سٹیچ آؤٹ ہوتے ہیں سٹیچ آؤٹ ہونے کے بعد آپ دوبارہ اس کی مسل گریڈنگ کریں گے اگر تو مسل گریڈنگ 3 سے اباب ہے تو آپ سائیڈ لائنگ میں ابڈکشن لیں گے ادر وائس آپ چار ہفتے کے بعد ہفت کی ابڈکشن لینا شروع کریں گے سٹینڈنگ میں ایکسرسائزز یوجلی تین سے چار ہفتے کے بعد آپ لینا شروع کریں گے سٹینڈنگ میں آپ ہپ کی ابڈکشن اور ہپ کی ایکسٹینشن لے سکتے ہیں بریجنگ آپ چھ ہفتے کے بعد شروع کریں گے کوئر سٹیبلیٹی ایکسرسائزز آپ ہپ کی وہ بھی آپ چھ ہفتے کے بعد شروع کریں گے پیشنٹ کو کہا جائے گا کہ وہ زیادہ دیر تک شروع میں نہ بیٹھے بلکہ اس کے ہپ کرڑل اور گلوٹی آئی مسجلز اتنے سٹرانگ ہونے چاہیے کہ بیٹھنے کے ساتھ اس کو مسکلر ویکنیس کی ویسے انپلانٹ لوزننگ کے چانسز نہ ہو پیشنٹ کی ریکوری آہستہ آہستہ ہوتی جائے گی یاد رکھئے گا کہ اگر پیشنٹ اپنے ٹائم پر واکر نہیں چھوڑتا یا سٹک نہیں چھوڑتا یا اس کے ابڈکٹرز ویک رہ جاتے ہیں تو لیمپ آنے کے چانسز یا لنگڑا پن آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اچھا ایک کامپلیکشن میں بتاؤں ایک کامپلیکشن ایسی بھی ہو سکتی ہے جو کہ سرجیکل ڈراؤ بیک ہے سرجی کے بعد ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کی ٹائم چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے لیگ لیندھ ڈسکریپینسی اس میں آ سکتی ہے سپوز اگر لیگ لیندھ ڈسکریپینسی آ گئی ہے سرجی والی ٹانگ چھوٹی ہو گئی ہے تو آپ شوریز کا استعمال کریں گے آپ اپنے جوتے کے نیچے یا تو شوریز لگائیں گے یا اس کے اندر وہ پتابہ سا رکھ دیں گے جس سے اس کی ہائیت کو منٹر کریں گے ٹوٹل ہی پریپلیسمنٹ میں ریہابلیٹیشن کمپیٹنٹ فیزیو تیرپیس ہی اس کی ریہابلیٹیشن کو سر انجام دے سکتا ہے اور اگر آپ نے ٹوٹل ہی پریپلیسمنٹ یا آپ نے یا آپ کے جاننے والے نے دروائی ہے تو آپ ایک کمپیٹنٹ فیزیو تیرپیس کے پاس ضرور جائیں تاکہ وہ آپ کو ہوم پلین دے سکے یا آپ کو پھر آپ تین مہینے کے بعد پھر چھے مہینے کے بعد پھر آپ بارہ مہینے کے بعد آپ فال آف دیتے ہیں آپ کا بہت شکریہ